اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان تیبا وکاس آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بلوگز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے مختلف حلقہ جات اور ان کے بڑے امیدواروں کا تاروح پیش کرتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حلقہ این اے نائنٹی سیون کی یہ فیصلہ باد کا حلقہ ہے اس حلقے میں تحصیل تاندلیاں والا اور تحصیل مامو کانجن کے کچھ حصے بھی شامل ہیں اس حلقہ میں پی پی ایک سو دو اور ایک سو تین کے صوبائی حلقے بھی شامل ہیں اس علاقے میں آباد بڑے قبائل بلوچ وٹو کھرل راجپو سید اور آرائی ہیں انیس سو ستر کی دہائی سے بلوچ خاندان یہاں سے جیت حاصل کر رہے ہیں حتیٰ کہ انیس سو ستر میں جب پاکستان پیپلس پارٹی نے کلین سویپ کیا تھا تب بھی یہاں سے جناب ناصر علی بلوچ جیت گئے تھے ناظرین بلوچ خاندان اس حلقہ میں بہت مضبوط ہے ایک ہی خاندان کے مختلف افراد بڑی پارٹیوں کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں پاکستان مسلمی ایک نون پاکستان پیپلس پارٹی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی اسی خاندان کے افراد کے پاس ہیں مجودہ الیکشن میں یہاں سے جناب علی گوہر بلوچ پاکستان مسلمی نواز ندیم شہادت بلوچ پاکستان پیپلس پارٹی اور سعاد علی بلوچ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ازاد امیدوار ہیں البتہ ایک اور امیدوار ذرفقار علی وٹو بھی پی ٹی آئی کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آئی پی پی کے پینل سے جناب حمایوں اختر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا اس حلقے میں یہ پہلا الیکشن ہے ناظرین پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل کی وجہ سے سعاد بلوچ جبکہ پاکستان پیپلس پارٹی کے ندیم شہادت بلوچ وننگ اینڈ پر نہیں بڑا مقابلہ پاکستان مسلمی نواز کے امیدوار علی گوہر خان بلوچ اور حمایوں اختر کے درمیان متوقع ہے آپ کو ان کا تفصیلی تعارف پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایم پی اے کا پینل بہت مضبوط ہے پی پی ایک سو دو اور پی پی ایک سو تین سے ان کے پینل کے امیدواران بھی انتہائی مضبوط اور زیرک سیاستدان ہیں جناب گوہر علی خان بلوچ دو ہزار اٹھارہ کو ہونے والے زمنی الیکشن میں پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے جیتے اس سے پہلے وہ تحصیل نازم تاندلیاں والا بھی رہ چکے ہیں اس حلقہ سے ان کے بڑے بھائی جناب رجب علی مرہوم الیکشن لڑتے تھے ان کی وفات کے بعد جناب علی گوہر نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے ان کے پینل میں موجود پی پی ایک سو تین ایم پی اے کے امیدوار جناب محمد سبدر شاہ تحصیل مامو کانجن کے سب سے مضبوط اور منجہ ہوئے سیاستدان ہیں اس سے قبل وہ پانچ مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں ان کی اہلیہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکی ہیں پی پی ایک سو دو سے جناب جعفر علی ہوچا ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں اور ان کا بھی گراس روٹ لیور پر فال نیٹور موجود ہے اس سے پہلے وہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں وہ بلدیاتی سیاست میں بھی گراس روٹ لیور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں ہمائیوں اکتر ایک سیاستدان اور بزنس ٹائکون ہیں وہ چار مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں وہ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک کے انصاف میں بھی رہ چکے ہیں اور اب انہوں نے آئے پی پی کو جوائن کر لیا ہے ان کے پینل میں رانا نائیم اقبال اور سردار سکندر حیات جتوئی شامل ہیں سردار سکندر حیات جتوئی ایک فال نیٹورک کے ساتھ اچھا امیدوار ہے اور اس علاقے کے سیاسی نفسیات سے بھی اچھی طرح واقف ہے لیکن ان کا اثر اور سوک صرف پی پی ایک سو دو کی حد تک محدود ہے ہمائیوں اکتر چکوک کے ووٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تاندریہ والا شوگر ملکے ورکرز بھی ان کے لیے کافی مددگار ہیں ناظرین ہمارے تجزیے کے مطابق جناب علی گوھر خان بلوج کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے بلوج خاندان کے دوسرے امیدوار لیڈنگ پوزیشن پر نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی اور پپلز پارٹی میں سے بلوج خاندان کے حمایتی جناب علی گوھر بلوج کو ترجی دیں گے اسی طرح ان کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق یہ پورا پینل کلین سویپ کرے گا یعنی ایم اینے کے ساتھ ساتھ ایم پی اے کے تمام سیٹے بھی بہ آسانی جیت جائیں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آئیکون کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتن بوقتن ملتی رہے اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ